کیا آپ شگر کے مریض ہیں یا پھر آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا پھر آپ گلوٹن انٹالرنس کا شکار ہیں آپ گندم یا اس سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے یا آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ روٹی بھی کھائیں اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے یا آپ کو گیس اور تضابیت کا مسئلہ ہے یہاں آپ کا کولیسٹرول بڑا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول لیول مینج ہو جائے کنٹرول ہو جائے اور آپ دل سے متعلق تمام امراض سے محفوظ رہیں آپ کے ان تمام مسائل کا حل صرف ایک چیز کو استعمال کرنے میں موجود ہے اسی لئے آپ نے اس ویڈیو کے انترک لازمی دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل قریب سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے جی تو آج کس ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ بیسن کی روٹی کا استعمال کرنے سے آپ کن کن بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بیسن کی روٹی آپ کے لئے کس قدر مفید ہے اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو آپ روزانہ بیسن کی روٹی استعمال کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ کیا ہے کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے اور کس وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گے کہ بیسن میں وہ کون سے اہم نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کو بہت سے بیماریوں سے نجات دلا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں ان تمام اہم نیوٹرینٹس کی ان تمام اہم گزائی اجزاء کی جو کہ بیسن میں پائے جاتے ہیں بیسن میں بات کرو منرلز کی تو بہت اہم منرلز پائے جاتے ہیں وائٹیمنز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ انٹائے آکسیڈنٹس اور پروٹین پائے جاتا ہے منرلز کے بات کرلوں تو بیسن میں آئرن بہت اچھی مقدار پائے جاتا ہے اس کے علاوہ پروٹاشیم بھی پائے جاتا ہے جو آپ کے دل کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ مگنیشیم کیلشیم جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور وائٹیمن بی سکس این فور لیڈ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں دونوں خواتین کے لیے وہ اس میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ فائبر کا بھی بہت اچھا سورس ہے بیسن چونکہ چنے کی دال سے بنتا ہے اسی لیے یہ پروٹین کا بھی بہت اچھا سورس ہے یہ ایک ہائی پروٹین اور گلوٹن فری ڈائیٹ مانی جاتی ہے جو ایسے لوگ کے لیے بہت مفید ہے جن کو گلوٹن انٹولرنس کا مسئلہ ہے گلوٹن انٹولرنس کہتے کسے ہیں ایسے لوگ جن کو گندم کا استعمال کرنے سے یا گندم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے موشنز لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی وارڈی میں گلوٹن کو ڈائیجسٹ کرنے والا انزائم نہیں ہوتا اسی لیے ان کو مقلی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں ساری لائف گلوٹن فری چیزوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں گلوٹن انٹولرنس ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ انہیں گندم کا آٹا استعمال نہیں کرنا وہ کون سا آٹا استعمال کریں کیونکہ وہ روٹی بھی کھانا چاہتے ہیں تو جی ہاں وہ بیسن کی روٹی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ گلوٹن فری اور فائبرش ڈائیٹ ہے اس کے علاوہ ہائپورٹین ڈائیٹ بھی ہے آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور آپ کی تمام وائٹیمنز اور منرلز کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیسن کی روٹی ضرور استعمال کرنی چاہیے کیونکہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں گندم کی روٹی کھاتے ہیں تو اس کی جگہ پر بیسن کی روٹی کھانا شروع کر دیں اس سے نہ صرف آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا بلکہ آپ کو تمام وائٹیمنز اور منرلز بھی مل جائیں گے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوپہ کے کھانے میں بیسن کی روٹی کا ضرور استعمال کرنا ہے اس سے آپ کا وزن بہت ہی جلدی کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ تین سے چار کلو وزن بہت آسانی کم کر سکتے ہیں ایک مہینے میں اگر آپ بیسن کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں اگر بیسن اور گندم کی آٹے کا کمپیریزن کر رہے تو بیسن میں تمام نیوٹرینٹس زیادہ ہوتے ہیں گندم کی نسبت اس کے علاوہ بیسن فائبر سے برپور ہے آپ کو فیلنگ اور فلنس دیتا ہے آپ کو زیادہ جلدی بھوک نہیں لگتی اور تمام وائٹیمنز اور منرلز بھی مل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیسن لو ان کیلوریز ہوتا ہے ہائن پروٹین ہوتا ہے کوئی بھی چیز لو ان کیلوریز ہو ہائن پروٹین ہو ایٹ مینز کہ وہ آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ ایسے خواتین جن کو پی سی او ایس اور پی سی او ڈی کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بیسن کی روٹی کا استعمال بہت ضروری ہے انہوں نے اس کا استعمال ضرور کرنا ہے اگر آپ بیسن کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا بلیڈ پریشر نورمل رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیسن کی روٹی کا استعمال آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی مینج کرتا ہے آپ کے کولیسٹرول لیول کو جو بڑھ گیا ہے کنٹرول کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دل سے متعلق تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ بہت جلد وزن بھی کم کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ صبح ناشتے میں بیسن کی روٹی کا استعمال کریں بہت ہی مفید ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں ویڈیو کے لاس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کے ان تک لازمی دیکھنا ہے بیسن کی روٹی میں آئرن بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اسی لیے اگر آپ بیسن کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ خون کی کمی کو بھی پورا کر سکتے ہیں اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی کا مسئلہ ہے تو آپ بیسن کی روٹی ضرور استعمال کریں اس سے آپ کے چہرے پر نکھار آ جائے گا کیونکہ آپ کی آئرن کی کمی پوری ہو چکی ہوگی ایسے لوگ جن کا کلیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی رہتا ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ دوپہ کے کھانے میں صرف بیسن کی روٹی دہی کے ساتھ استعمال کریں اور سلاد استعمال کر سکتے ہیں شگر کے مریض جن کی شگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کنٹرول میں نہیں آ رہی تو ان کے لیے بھی بیسن کی روٹی بہت مفید ہے اگر شگر کے پیشنٹس بیسن کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ان کی شگر کنٹرول رہتی ہے بلکہ ان کی شگر بڑھتی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ شگر کے مریضوں میں بہت زیادہ وائٹیمنز اور منرلز کی کمی ہو جاتی ہے اگر وہ بیسن کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی یہ وائٹیمنز اور منرلز کی جو ڈیفیشنسی ہے کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی شگر کے مریضوں میں بہت ساری کامپلیکیشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر ان کی شگر بہت بڑھ جائے تو اگر وہ بیسن کی روٹی کا استعمال کریں گے تو ان کی یہ چانسز کام ہو جائیں گے ان میں کامپلیکیشنز نہیں ہوں گی پیچیدگیاں نہیں ہوں گی بلکہ ان کی شگر کنٹرول میں رہے گی کیونکہ بیسن کا استعمال آپ کے پینکریاز کے لیے بہت اچھا ہے اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بیسن کی روٹی کا رزانہ ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ ایسے لوگ جو جلدی تھک جاتے ہیں جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں سستی کا شکار رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بیسن کی روٹی کا ضرور استعمال کریں کیونکہ بیسن کی روٹی آپ کو انسٹنٹ انرجی پروائیڈ کرے گی اور کافی لمبے عرصے تک آپ کو بوک بھی نہیں لگے گی اور آپ تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کریں گے اس کے لیے آپ نے رزانہ دوپہ کے وقت بیسن کی روٹی کا ضرور استعمال کرنا ہے ایسے لوگ جن کا حازمہ خراب ہے جن کو گیس یا تیزابیت کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بیسن کی روٹی کا استعمال کریں کیونکہ یہ روٹی آپ کو حزن ہونے میں بہت ہی آسان رہے گی آپ کی میدے سے متعلق تمام بیماریاں گھدور کر دے گی اور اس کے علاوہ کانسٹی پیشن کبز کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے بیسن کی روٹی ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کو ہڈیوں یا پھر دانتوں میں درد رہتا ہے کیونکہ کیلشن کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے بیسن میں جو آپ کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتی ہے اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ بیسن کی روٹی کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو گیس یا تضابیت کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور رات کے وقت اکثر ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ بیسن کی روٹی کھانے سے پرہیز کریں خاص طور پر رات کے وقت آپ نے استعمال نہیں کرنی دن میں آپ کسی بھی ٹائم صبح اور دوپہے کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں بیسن کی روٹی استعمال کرنے کا صحیح وقت صبح یا دوپہر کا وقت ہے آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے اور آپ نے بیسن کی روٹی بنانے کیس طرح سے ہے یہ آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کر دیتی ہوں آپ نے حسبے ضرورت اجوائن لینی ہے دھنیا لینا ہے زیرہ لیں گے اس کے ساتھ پیاز آپ کٹ لیں چوب کر کے کٹ سکتے ہیں یا گریٹ کر لیں ہری مرچ لیں گے آپ اور نمک لیں گے حسبے ضرورت زیرہ لیں گے مرچ لیں گے اور آپ اس کے ساتھ سوکھا دنیا لیں گے اور بیسن کا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے بیسن ایک کپ بیسن لینا ہے اس میں حسبے ضرورت تمام چیزوں کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے آپ مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور آپ اس کو اچھے سے مکس کریں بیٹر کو آپ نے تھوڑا پتلا ہی بنانا ہے کیونکہ جب آپ اسے توے پر یا پین میں ایڈ کریں گے تو یہ ایک جگہ پر آپ نے پھیلا دینا ہے بلکل گول روٹی کی طرح اس سے کیا ہوگا وہ آہستہ آہستہ پکنا شروع کر دے گا بابلز بنیں گے اور جب آپ کو لگے کہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے تو آپ اس کی سائٹ پلٹ دیں اس طرح آپ کے پاس ایک بہت ہی مفید بہت ہی غزائیت سے برپور بیسن کی روٹی تیار ہو جائے گی آپ چاہیں تو مکھن لگا کر بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں چاہیں تو دیسی گھی میں آپ پرائی کر لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اب اس روٹی کا استعمال آپ نے دہین کے ساتھ کرنا ہے اور آپ اس کے ساتھ سلات بھی کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ بیسن کی روٹی کا ضرور استعمال کریں گے اور یہ تمام فوائد ضرور حاصل کریں گے گرمیوں کے اس موسم میں اپنا بہت سا خیال رکھیں آج سے بڑا گلاس پانی ضرور پیئیں جتنا ہو سکے آپ مشروبات کا استعمال زیادہ کریں مرچ مسالوں والے چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور آپ نے تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جب آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آپ نے بل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لینا ہے اس کے علاوہ کومنٹ بوکس میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک لئے مجھے دیجازت اللہ حافظ مجھے دیجازت